وہ سچی ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل پا رہا میرا خیال ہے میں یہ نہیں کر سکوں گے مسٹر ایمر بہت وقت سائے کہ میں نے آپ کا اس کے لئے معافی چاہتی ہوں ایک منٹ سبر کریں مس نور میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں آپ سے ابھی اس میں کہنے کے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گی مجھے پتا ہی کہ آپ مجھے سپورٹ کریں میری بس کا نہیں ہے ایک منٹ مس نور آپ ایزی ہو جائیں مجھے ذرا سکون سے سوچ لینے دیں میں نے جب سے یہ کمپنی جوائن کیا مجھے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ایسا لگ رہا تو مجھے کہ میں کر سکتی ہوں مگر میں نہیں کر سکی میں نے تو سب کو مشکل میں ڈال دیا آپ نے ہاں بالکل چلیں پانی پیئے آپ جب ایک بہت چلیں بہت اچھا نہیں ہے پر پہلے سے کافی بہتا رہے مجھے پتا ہے مستر ایمر آپ میرے دل رکھنے کیلئے میرے سکیچز کی تعریف کر رہے ہیں نا ایسی بات نہیں ہے جب تُم یہاں آئی تھیں تُمہارے اندر ایک ایمبیشن تھا جانتی ہے کہاں ہے اب وہ کہاں گھومنے پھرنے چلا گیا ہے محمد تمہیں دیکھنا چاہیے تھا فرنچ لوگ کو یہ کم بہت اچھا آتا ہے ہاں اس دفعہ کے سپرنگ فیسٹیوال میں بھی تو نہیں جا سکی میں اصل میں مجھے ٹائم بھی نہیں ملا لیکن کیٹلاگ دیکھے تھے ایسا کرتی ہوں تمہیں بھی دکھاتی ہوں ہاں دیکھا ہر سیزن میں وہ لوگ نئے نئے سٹائل لے کر آتے ہیں ہر بار ڈریسز کا نیا ٹرینڈ نکالتے ہیں کیونکہ کرییٹیویٹی بہت ہے ان کے پاس پھر یہ ہوتا ہے کہ سب ان کے ڈریسز کو کاپی کرتے ہیں اور پھر ہوتی ہے کاپی کی کاپی ہماری کریشن کے بارے میں کیا کہتی ہو کچھ نہیں کہہ سکتی فیلحال ہاں تھوڑا بہت کام دیکھا تھا میں نے لیکن کچھ سمجھ نہیں سکی میں ہاں ہمارا کام کو سلو چل رہا ہے مجھے ڈر ہے ہم کہیں لیٹ نہ ہو جائے صحیح کہہ رہے ہوں بھائی کام ہے تو مشکل لیکن آممکن نہیں اچھا ایسا کرتے ہیں باہر کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم ٹیبل کو ہم ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں جو ٹائم ہم نے تمہاری ایڈوائسز کے باوجود زائے کیا شاید دوبارہ مل جائے اوکے بہت اچھا رہا پھر آئیں گے یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے مقابلے سیمنار ایکزیبیشن مطلب جب بھی یہاں ہو دور پر بتا نہیں میں نے تو ابھی استمبول دیکھا ہی نہیں کیا واقعی ہاں بالکل اوہ پھر تو تمہارے ساتھ شہر کا ایک ٹریپ ارنج کا نہیں پڑے گا بیسے تو اس شہر میں بہت سی خوبصورت جگہ ہیں مگر تمہاری دل چیکتے ہوئے میں تمہیں سیٹی ٹور کا تحفہ دے رہا جاتا ہوں بہت اچھا ہوگا چلو پھر آؤ تمہیں استمبول گھوماتا ہوں ٹھیک اچھا ابھی آئے ہیں تلائی مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ گھئے کہاں تھے ایکزیبیشن میں میوزیوم تو نہیں گھئے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے تم بتانا مجھے واہ گلچن خانم واہ کیا ہوا گلچن کو کچھ نہیں ہوا کیا ہوگا اور تم کہاں تھے سارا دن وہی فیشنگ ذرا دکھاؤ تو صحیح کتنی مشلیاں پکڑی ہیں اصل میں تمہیں مچھلیاں پکڑنا پسند نہیں ہے اس لئے میں نے ایک دوست کو دے دی اب پتہ چلا اسے ہر بات کیسے معلوم ہو جاتے ہیں مجھے بھی یقین نہیں آرہ بابا مجھے ہمدردی ہے اس لڑکی سے اپنی تنخواہ سے چھوٹی بہن کو پڑھا رہی ہے اصل میں بری لڑکی نہیں ہے وہ مگر بھابی نے یقیناً اسے پریش رائز کیا ہوگا تو در کے مارے کر رہی ہوگی وہ بابا کو مس کر رہی تھی میں سوچا ملنوں اگر تمہارا کام ختم ہو گیا تو کھانے پر چلیں ہم کیوں چلیں لیکن میں وہ چلو جاؤ اب باقی باتیں بعد نہیں ہو جائیں گے جاؤ بیٹر بابا جان اللہ حافظ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہیں جانا ہے کوئی سوال مت کرنا مجھے پتہ ہوتا ہے شریف کون کیا کر رہے مجھے سب معلوم ہے میری نظر سب پر ہے تمہیں پتہ لگیا ہے اب یہ سب کو معلوم ہو جائے گا پھر بھی دل یہ مجھبور ہے پاس ہو کے بھی وہ دھور ہے کھونا جاؤں کہیں زندگی یاد میں کسی کی اور کے خواب میں کہیں گزار کے کھونا جاؤں کہیں موسیقی نور چلو اب ہمیں جانا ہے کتنی دیر لگے گی زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے ٹھیک ہے ہم دو گھنٹے میں واپس آ جائیں گے اوکے چلے کیسے کہ سکتی ہو تمہیں کسی نے میرے پیریس کا ٹرپ ارینج کیا تھا یہ کیسے یہ سب کچھ ایک ڈراما تھا برک جان تم بھی کسی کو کیا پڑی ہے کہ ٹرپ اوگنائز کرے تمہارے لیے اور وہ بھی کسی پیریس کی ایجنسی کو انوالف کر کے ہم بلکل یہی ہوا ہے یہ تو بہت زیادتی ہے دیورم پتہ کر کے بتائے گی یہ کام کس کا ہے ضرور بتانا جب تمہیں پتہ لگے کسی کے خوابوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں میں بتاؤں ہوں سے یہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں آ جائیں گے کیا تم ایکسائٹڈ ہو رہے ہو ایکسائٹڈ کیسے نہ ہوں میں دیکھو وہ آگئے شاید کہاں آہ بہت پیاری ہے محمد مرحبا مرحبا بیٹھے مرحبا کیسی ہو دیفنے خوش آمدید ہماری زبان نہیں سمجھتی سمجھتی ہے اس کی مام نے سکھائی ہے ابھی تھوڑا شرم آ رہی ہے مرحبا 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 دیفنے بیٹا آنٹی کے پاس جاؤ وہاں بیٹھ کے کےک کھاؤ اوکے چلو چلے پہلے تمہارا بیگ اتار دوں مرحبا 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 کی یاد آ رہی ہے تمہیں جی آنٹی میری جان وہ بھی تمہیں بہت یاد کر رہی ہے یہ پی ہوگی جی پی نے ایک ہفتے کے لیے جا رہی ہوں یہ کہا اور چلی گئے دیکھو ہم سب پریشان ہیں لیکن اس کا حل تو نکالنا ہوگا آپ ہوتل میں کمرہ بک ہے کچھ دن تو رکھو گے نا نہیں نہیں رکھ سکتا میں یہ بھی بہت مہنگا لگ رہا ہے مجھے اگر تم جہاز کے ٹکٹ نہ بھیجتے تو آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں ہوتل کا بل میں دوں گا آپ فکر نہ کریں پینار بھی ایسی ہے بلکل آپ جیسے عادتیں ہیں پینار سے کیوں شادی نہیں کی میں کیوں شادی کروں کیا مطلب کیوں بچی کے لیے یہ تو بچی کے باپ سے کہنا چاہیے تمہیں کیا دیفنے بیٹی نہیں ہے تمہاری دیکھو میں دیفنے سے پیار کرتا ہوں اپنی بیٹی کی طرح لیکن یہ شادی وادی میرے بس کی بات نہیں کیا تم دیفنے کے باپ نہیں پینار نے آپ کو شاد سی سے بتا ہے یا نہیں معذرت چاہتا ہوں جفنے کب آپ کون ہیں آو آجاو شاباش آو یہاں بیٹھو میرے پاس اب کیک دوں تمہیں بابا او میرا بیٹا اسرہ یہ کیا ہے بولو تم دیکھ رہے ہو نا ہم شفٹ ہو رہے ہیں کہاں اسرہ کیا مطلب کہاں جا رہی ہو تم ہم انکرہ جا رہے ہیں نانی کے ساتھ رہیں گے بابا ہمارے ساتھ آپ بھی چلیں گے نا بس ایک اور پرائٹھا پینار میرے ساتھ واپس جائے گی پتہ نہیں اب مستقل یہی رہے گی کیا دیکھو مجھے نہیں معلوم لیکن کچھ ٹائم تو لگے گا ایک یا دو مہینے شاید ایسا کیوں تم رہ نہیں سکتے یہاں کچھ عرصے میں کام کرتا ہوں وہاں اس نے دیفنے کو بہت مس کیا ہے اس سے مل تو لے وہ دیکھو میں نہیں رکھ سکتا میری ایگزیبیشن ہے ٹھیک ہے تو پھر تم چلے جانا پینار بعد میں آ جائے گی ابھی تو دو تین ہفتے رہو تم یہاں تھوڑا سوچو ہو سکتا ہے شادی کرلو مائنڈ چینج ہو جائے تمہارا واشرم کھا ادھر دیفنے آنٹی اچھی ہے نا بہت اچھی ہے پینار کو کیا دکھا ہے اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آیا محمد کیا کر رہے ہو دیکھو نا محمد کتنی کیوٹ ہے یہ محمد اب کیا ہوگا بھاگ گیا وہ تو اس کو دیکھ کے یہ ہی لگ رہا تھا بوالی گھونٹا کھلو اس سے کھلو کی سمجھا کچھ نہیں سلام علیکم کیا مسٹر آلپر سے بات کر سکتا ہوں میں بنار انکلہ بھی لے کیوں نہیں آئے آلپر بھائی شادورو بات کر رہا ہوں آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے مجھے اور پر بھائی میں نے ایک آدمی کو چیک دیا ہے تو آج جب کل جب وہ آئے تو پلیز مجھے بتا دیجئے اچھا لگانا جی بہت شکریہ آپ کال پر بھائی ہو گیا کام محمد اس کا کیا کریں گے پتا نہیں کالنا پڑے گا نا مجھے نہیں پتا تھا فیملی ایشو سالف کرنے تو مشکل ہے محمد تو اسے کس کے پاس چھوڑے تو نہیں لے جا سکتے آج رات تو کسی کے پاس چھوڑ دیں گے پھر دیکھتے ہیں بس رہنے دو تارک کیا رہنے دو تھگ گئی ہوں میں پرداشت کر کر کے میں نے اپنی زندگی جس کے نام کر دی وہ ہی میرا نہیں ہے میں تمہارا ہوں تم اچھی طرح جانتا میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں ان دیواروں کے بیچ ہر رات اکیلی ہوتی واضح پر نگاہ ہوتی ہے کہ شاید تم آ جاؤں تم کچھ نہیں سمجھ رہے اگر سمجھتے تو اتنے سالوں کے بعد مجھے یہ سب کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تارک میں نے پہلی ہی ملاقات میں تمہیں بتا دیا تھا اس وقت میں بہت جانتی تارک تم اپنا نام تک تو دے نہیں سکے دوش کو سوال پوچھتا ہے جب آس کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھتا ہے تو میری زبان بند ہو جاتی ہے دل ٹوٹ جاتا ہے دیکھ کر اب مجھ سے اور پرداشت نہیں ہوتا اگر تمہیں یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے دوش کو اس کے باپ سے الگ کیوں کر رہی ہے ہیلو ہاں بھو اسی ہو قدر اسمان بابا کہہ رہے ہیں ابھی کوئی مناسب گھر ملا نہیں میری ایک بہت اچھی دوش تا درست کرنا چاہ رہی تھی یہ تو ہے اوکے نہیں وہ ابھی تک گھر ڈھونی رہی ہے بچے کوئی کر کر آیے کریں نور اس کے لیے کسی ایک بہت ہو ان سے آنجئی مجھے کی منا کے آئے جانا ہے مρω کیوٹ بےری اب کیا آپ شنز رہ گیا ہمارے پاس کیا وہ کتنا ڈسڈراب ہوگا اس کا کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں مارے اور دوش کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی اہم نہیں بس کر دو یہ جھوٹی باتیں پلیز اس رائے سا مت کرو ہٹو مجھے تھوڑا ٹائم دو پلیز اگر تم اس طرح چھوڑ کر چلی گئی تو مر جاؤں گا میں بالکل نہیں جی سکتا پھر بیٹے کے بغیر مجھے تیرے بیٹے شہلگ مت کرو اتنی سی ہوتا ہوگی بچھاتا نہیں میں چتھاکہ ہوں چتھاکہ کیا ہوتا ہے بھئی چتھاکہ پناہ کہتی ہے مجھے اے بھر آو تم چتھاکہ ہو گیا ارینج ہو گیا آج رات تم یہیں گزارے گی لیکن گھر پہ کیا بتائیں گے کہ آئیلنڈ گھومنے گئے تھے نور کو ماں بہت اچھا لگا تو اس لئے ہم لوگ روپ گئے بھئے ٹھیک اوہ میں ایک کام کرتی ہوں مجھے ایمر کو کال کر دیکھوں کہ میں اجنا بتا دیں ٹھیک ہے ننی گوڑیا پھر کیا کیا تھی ہو گھومنے چلے اوکی اوکی چلو پھر اٹھ جاؤ بھر تو چھلے پھپو جی پھپو جاؤ سڑکی نے پھسوالی ہے تمہیں وہ شیطان ہے سن لو اگر وہ شیطان ہے تو میں بھی جہنم کا داروغہ ہوں میں سبق سکھا دوں گا جی ٹھیک آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے ایک بار احمد آست پاری بوم کی بڑھتے ہیں واقعی کیا ہوا مجھے تو یاد ہی نہیں تھا باہر نے سرپرائز پارٹی ارنج کی ہے بجے گھر پر ہونا ہے نور کو بھی بتا دینا میں نے یہ پوچھنے کے لئے فون کیا تھا کیا کہ تم نے کیفٹ کیا دوں گا خدا نہیں ہونا چاہیے محمد سمجھ لو تم ہوکے محمد اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے خدا حافظ اوکے پوپو سی یو یاد ہم دونوں کو بھاں ہونا چاہیے موسیقی 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 اوہ بوس ظاہر ہے اتنے کام ہے گھر پر ہوں میں ہاں ہاں ہو گیا سب ہو گیا وہ بھی ہو گیا آپا یہ تھا تو سنبھال لیتی نا خدا کے یہاں اچھا بس کرو ناراض تو مت ہو مسٹر برگ کون سے رکھنے ہیں اوکے ان کو رکھ دو ٹھیک ہے موسیقی 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 آپ کو کلون بک لینی ہے؟ میری ہے اچھا بتا کون سی چاہیے تو بھائی کیا ہوا؟ سامنے دیکھو پوکو اور بابا جب آجا 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 اس نہیں ہوتی قدر زندگیاں دعو پر لگی ہوتی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں دی جائے تھی مجھ سے اگر وہ پیشنٹ پینسلین سے الرجک ہوتا تو اس کی فیملی اس بات سے مطمئن ہو سکتی تھی انکل کب آنگی میری ممہ وہ جلدی آ جائیں گی کاش آج راتے سے ہم وہاں لے جا سکتے محمد ہاں آکے سب کا شک جگہی میں بدر جائے شرمندگی ہو رہی ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں بتایا پیناہ کو وہ یہ دیکھتی تو خوش ہوتی قدر اس سے کہو کہ اگر کوئی کام نہیں اسے تو یہاں سے تاکہ ہم گھر چلے جائے ٹھیک ہے نور یہ شپ کینسل ہو گئی ہے کہو تو تمہارے گیسٹ کو پک کر سکتے ہیں اچھا نور اچھا شکریہ سمجھ گئی تم بیزی ہو شاید اچھا بائی سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں پہنچ رہی ہے اور ہم گھر چلے جائیں گے یہ پورا استمبول کاپ رہا ہوں گا ان کے ترسلے کبھی تو بھائی یہ کرو آپا جب اچھا کرو گے تو ضرور تاریک کرو ہر چیز بلکل پرفیر چاہیے بلکل صحیح شیریف انٹی کہاں رہ گئی کہیں ان کے آنے تک یہ پھول برجہا نہ جائے بھر کیا چاہتے ہو ڈائریک ٹاپک پر آجاؤ آپا جتنا مرضی ڈانٹ لو تم مجھے لیکن مجھے پتا ہے میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہو تم سپورٹ کرتی ہو مجھے ہر چیز میں میں کبھی کبھی غصہ دلایا دا ہوں نا تمہیں آپا کتنا مکھن لگاؤ گے کیا ہوا پتا نہیں آپا پیریس بہت اپسٹ ہے میرے خیال سے کوئی گربر ہے تو پتا چلا کس نے کی ملواؤ کسی دن مستر بطور سب پتا ہے ٹھیک ہے پتا کروں گے یہ تو بڑی گڑوے ہے تم فکر نہ کرو میں میری پیاری آپا اچھا تمہیں میں ایک بات کہوں برک مجھے لگتا ہے توچے وہاں صحیح طرف کام نہیں کرتا اس لئے انہوں نے نکال دی اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج شام پارٹی میں میں ایک سرپرائز دوں گا آپا آہ اللہ تو پھر دیکھ لیں نا آج شام چلو دیکھتے ایک یہ پلانٹس اگر یہاں ہوتے تو زیادہ اچھے لگتے اور یہ جو بلوند ہے نا یہ وہاں پر لگا دے کیا کرتی ہو گٹا تم توچے ہماری تیکسٹائل کمپنی میں کام کرتی ہے واقعی میں ماشاءاللہ خود بھی بہت اچھے آج جب تم نے فون کیا تھا میں تبھی تو مجھتی تھی جو بہت در مارا بات ہو چھے تم کا بائی میں نے بیکھائی نہیں تھوڑی دیر ہویا ہاں تمہارا ترہا نیز ہے بارک کیتہ ہوگی آپ توچے یہاں کیا کریں موسیقی 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 موسیقی